ایک دو باتیں ذرا پہلے ارز کر دوں میرے نام کے ساتھ چونکہ لفظ مفتی کا بھی لگا ہوا ہے اس واسطے گزاحت ضروری ہے کہ یہاں جو کیمرے نظر آ رہے ہیں ان کیمروں کو اس حد تک تو اجازت ہے میری طرف سے کہ وہ ٹی وی چینلوں پر یا انٹرنیٹ پر یا موبائل کے ذریعے یہاں کی مناظر دکھائیں اور سنائیں لیکن اگر اس کو پرنٹ کر دیا جائے تصویروں کو تو جانداد کی تصویر بنانا ناجائز ہے اس کی اجازت میری طرف سے بھی نہیں ہے یہ میں بات ارز کر رہا ہوں یہاں اخباری حضرات صحافی حضرات بھی ہوں گے میں ان کو اہلاً وساہلاً کہتا ہوں خسامدیت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہمیں امید ہے کہ وہ اس اطلاع کی اچھی ریپورٹنگ کریں گے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرمائیں گے البتہ ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ تصویریں کچھ اٹھاری ہوں انہوں نے تو ایسی کوئی تصویر شائع نہ کی جائے آج کی جلاس سے متعلق جس میں کسی انسان کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہوں اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں کچھ سے بھی آپ تصویریں بنا سکتے ہیں جس میں چہرے نظر نہ آئیں اور بالکل ہی نہ بنائیں تو اور زیادہ احتیاط ہے ٹی وی چینل کی بھی جو ہم نے اجازت وہاں علمائے پاکستان کی ایک بڑی تعداد میں اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ ادھر تو خلاف اسلام پروپیکنڈے کے لیے پوری دنیا کا میڈیا برپور ذرائع کے ساتھ اپنے تبانائیاں خرچ کر رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے اسلامی اقائد اور تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے اس واسطے ضرورت ہے کہ اس عظیم موقع ایک آزمائشی موقع پر ہم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور جس محاذ پر بھی اسلام سے حملہ ہو اس محاذ پر ہم اپنے فرائض منسمی کو انجام دیں بہت تحقیق کی گئی ہمارے یہاں حضرات اہل فتوہ نے بار بار کی مجلسوں میں غور و فکر کیا اور دارالعلوم اور دارالعلوم سے متعلق حضرات جن حضرات کو دارالعلوم کے فتوے پر اعتماد ہے وہ بھی اور جو بہت سارے دارالعلوم کے حضرات جو دارالعلوم کے ساتھ بابستہ ہیں ان حضرات نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ ٹی وی کی تصویر ٹی وی پر جو شکل نظر آتی ہیں یا موبائل کے اسکرین پر جو تصویریں شکل نظر آتی ہیں یا انٹرنیٹ پر جو شکل نظر آتی ہیں جب تک ان کو پلٹ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے اور جب تصویر کے حکم میں نہیں ہے تو جو مناظر بغیر ٹی وی کے اور بغیر انٹرنیٹ کے اور بغیر موبائل کے دیکھنے جائز ہیں وہ ان پر بھی دیکھنے جائز ہیں اور جو مناظر ویسے دیکھنے جائز نہیں وہ ٹی وی پر بھی دیکھنے جائز نہیں لیکن چنانچہ اسی وجہ سے وہ عرصہ دراز سے ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اسلامی چینل قائم ہو اور دنیا بھر میں ہو پاکستان میں بھی ہماری کوششیں ہیں لیکن صحیح معنی میں وہ اسلامی چینل ہو دلچسپیہ ضرور اس میں قیدہ کی جائیں تفریحی پروگرام بھی جائز حدود میں ضرور رکھے جائیں معلومات پروگرام بھی رکھے جائیں بچوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی اور اسلام کی تعریمات کا پیغام پہنچایا جائے پکی اور سچی بروقت خبروں کا بھی احتمام اگر ہو سکے تو نور نلہ نور اس کو دلچسپ بنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نسلیں اس کو دیکھیں اور اس سے پھر اسلام کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا جائے تو علماء کی بہت بڑی تعداد نے اس کو جائز قرار دیا ہے پاکستان میں لیکن بعض حضرات علماء کرام کا فتوہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ٹی وی کی پر جو نکراتی ہیں شکلیں اور انٹرنیٹ پر اور موبائل میں یہ ان کے نزدیک تصویر کے حکم میں ہے ہمارے نزدیک یہ اکس کے حکم میں ہے تو اختلاف علماء کرام کا موجود ہے اور جن حضرات علماء کرام کا فتوہ ناجائز ہونے کا ہے ہمارے دلوں میں ان کی بھی پوری عزت اور اختلاف ہے اور علماء کرام میں اختلاف ہوا ہے امام ابو حنیفہ امام شعفی امام مالک امام احمد بن انبل میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف آراء کا ہوا ہے لیکن وہ ایک دوسری کی تعظیم و تقریم بھی کتنی کرتے تھے کتنی ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے دلوں میں پورا احترام ہے ان کے فتوے کا بھی اور اس فتوے کو جاری کرنے والوں کا بھی جن حضرات کا فتوہ ہماری فتوے سے مختلف ہے لیکن بہرحال الحمدللہ کیونکہ اس وقت ہم ضرورت سمجھتے ہیں کہ عالم کفر نے اسلام کو مشک کرنے اور بدنام کرنے کے لیے جو ذرائع اختیار کر رکھے ہیں اگر ہم نے اس کی مدافعات نہ کی تو در ہے کہ کہیں خدا نہ خواستا ہم سے معاخضہ نہ ہو اللہ تعالی کیا جا کر کہ دین کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا تھا تم نے اس سجلے میں کیا پیش رکھ کی اس وجہ سے بنام خدا تعالی یہ کام ہم نے شروع کرنے کا وہاں بھی ارادہ کیا ہوا اللہ تعالی وسائل مہجا فرما دے اور آج یہاں الحمدللہ فضرات نے ایک عملی اقدام قدم اٹھا دیا ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جلدی آگے بڑھے گا اور کارامت ہوگا اور امید ہے کہ شریح حدود کے اندر رہے گا شریح حدود میں رہنا بہت ضروری ہے اگر شریح حدود میں رہا تو میری اسلام ہی چیلال نہیں رہے گا اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے